ایک ایسا شب مندر یہاں پچھلے پانچ سو تیس ورشوں سے رکھوالی کر رہے ہیں عشادہری ناغ ناغن یا عشادہری ناغ ناغن کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں اور مندر کی رکھوالی کرتے ہیں جانئے آج کی اس ویڈیو میں ہر ہر مہادیو یوپی کے کانپور میں مہادیو کا ایک ایسا انوخا مندر ہے یہاں پر ناغوں کا میلہ لگتا ہے معنیتہ یہ ہے کہ اس مندر کی رکھوالی خود اشادہری ناغ ناغن کرتے ہیں حالانکہ آج تک انہیں کسی نے نہیں دیکھا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ناغ ناغن کسی بھی روپ میں ہمیشہ مندر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مندر کا نروان سالوں پہلے دیتے گرو شکر چاریو نے کروایا تھا کانپور کے کٹاکپور علاقے میں سینکڑوں سال پرانا کھیڑا پتی مندر ہے ساون کے کسی بھی ایک سومبار کو عشادہری ناغ پنچمی کے دن ہر سال میں مندر کے اندر شبلنگ کا پوجن کرنے ضرور آتا ہے اتھیاس میں لکھا گیا ہے تیتے گرو شکر چاریو کی بیٹی دیویانی کا بھیبھا ججمائیو کے راجہ عدیتے سے ہوا تھا ایک بار بھے اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے تھے کہ کھیڑا پتی کی کچھ ہی دوری پر ویہک جگہ پر آرام کرنے کے لئے رکے اس دوران ان کی آنکھ لگ گئی اور سپنے میں انہیں بھگوان شیشناگ نے درشن دیئے بھگوان شیشناگ نے انہیں اس اسطحان پر مہادیب کا مندر بنوانے کی آگیا دی شیشناگ نے کہا اس جگہ پر شبلنگ کی ستھاپنا کروائیں جس میں ویس ویم واس کریں گے جاگنے کے بعد شیشناگ کی آگیا کے انوسار شنکرہ چارے نے اس جگہ پر شبلنگ کی ستھاپنا کی اور اس جگہ پر ایک بھبے مندر کا نیروان کروائیا اس مندر میں ساون کے ہر مہینے میں شبلنگ کا بھبے شنگار کیا جاتا ہے اور پوجہ ارچنا بھی کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب بھی پوجاری اس مندر کے کپاٹ کھولتے ہیں تو شیشناگ کے شیش پر دو تاجے فول چڑے ملتے ہیں اس کے ساتھ بھگوان شب کی پوجہ سمگری بھی ارپت کی ہوتی ہے پوجاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیر رات پوجہ کرنے کے بعد سارے پشپ کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر بھی صبح صبح کون آ جاتا ہے اور فولوں کو ارپت کر چلا جاتا ہے اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے لیکن اس سمیں تک تو مندر کے کپاٹ بند رہتے ہیں تو آخر یہ کیسے ہوتا ہے یہ راج آج بھی وہیں پر چل رہا ہے مندر کے بشے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نانا راو پیشوا پرتی ایک سومبار کو اس مندر میں پوجہ کرنے آتے تھے ایک بار انگریج سینہ ان کا پیشا کر رہی تھی اور انہیں گھیر لیا نانا راو پیشوا بچتے ہوئے کھیڑا پتی مندر میں آ پہنچے انہیں پکڑنے کے لیے انگریجوں کی سینہ نے جیسے ہی مندر کے اندر پیہ رکھا تو مندر کے چاروں اور سے سینکڑوں ساپ نکل آئے جسے دیکھ کر انگریجوں کی سینہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی ناک پنچمی کے ہر سال یہاں پر اس مندر میں سانپوں کا میلہ لگتا ہے اس میں دیش ویدیشوں کے سپیرے اپنے سانپوں کو لے کر پہنچتے ہیں اس میلے کی بشیشتہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بشیلے سانپوں کے دانت توڑے نہیں جاتے اور اس مندر کے آنس پاس کسی بھی ویقتی کو کوئی سانپ آج تک نہیں کٹا دوستو اگر بھبیشیہ میں اس مندر کے درشن کرنے کا افسر ملے تو ضرور اس مندر کے درشن کیجے گا اگر ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگے تو کمنٹ میں ہر ہر مہادیب جرور لکھیں